بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میز بات عبدالقدوز تازہ ترین خبروں بڑی خبر بڑی بریکنگ نیوز ناظرین پی ڈی ایم سرکار میں آپس میں ہی پہلا پھڑا پہلا دنگل شروع ہو گیا ہے اور معاملہ ہے دس ارب روپے مبینہ بھتک کا سالانہ بھتہ دس ارب روپے اور یہ تنازہ ہوا ہے وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے درمیان میاں شہباز شریف اور جناب کریں گے کیا یہ پی ایس ایل کے اربوں روپے کے مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا ہے یا وجہ اس پھڑے کی کچھ اور ہے ایک سینہ گزر یہ بھی ہے کہ اس تنازے کے پیچھے رانہ سناولہ کا شاتر دماغ کام کر رہا ہے جبکہ کچھ دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ شاتر دماغ نجم سیٹھی کا ہے اور انہوں نے خود پیچھے رہ کر حمزہ شہباز اور علیم خان کو فرنٹ پر رکھا ہوا ہے اور معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ہے ایک اور سینہ گزر یہاں اسلام آباد میں ناظرین یہ بھی چل رہی ہے کہ کاشت کاروں کو زری ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کرزے دینے کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے وہ بھی ملٹی ملین ڈالر کی گیم ہے اور اس کھیل میں بھی حمزہ شہباز مین کھلاری ہیں یہ ساری تفصیلات ناظرین آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ایسے ہی ایکسکلوسیف دلچسپ اور سنسنی خیز خبریں آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین پی ایس ایل تو جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے اس کی اوپر کی کمائی بھی ارب اور روپے سالانہ ہے لیکن اب تو دو نئے پی ایس ایل شروع کرنے کا پی ایس ایل پروجیکٹ شروع کرنے کا منصوبہ ہے ٹیبل پر ان میں سے ایک آ چکا ہے وہ ہے ویمن پی ایس ایل پروجیکٹ اور جو ابھی پائپ لائن میں ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل پی ایس ایل پروجیکٹ جو پاکستان میں کھیلا جائے گا انٹرنیشنل پی ایس ایل پروجیکٹ ابھی کچھ تخیر سے شروع ہوگا ڈیڑھ دو سال کا عرصہ لگے گا جبکہ جو ویمن پی ایس ایل پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسیے چھ سات ماہ میں یا آٹھ نو ماہ میں یا اسی سال آنے والی سردیوں میں یہ میچور ہو سکتا ہے یہ ساری تفصیلات بڑے دلچسٹ تفصیلات ہیں ناظرین ویمن پی ایس ایل پر خاص طور پر بہت سے لوگوں کی رالیں ٹپک رہی ہیں اور اس بلٹی ملین ڈالر کے پروجیکٹ پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ کون کون کھلاڑی ہیں وہ کون کون سے شاتر دماغ ہیں جو ویمن پی ایس ایل پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور کس کس کی رالیں ٹپک رہی ہیں اور کیوں ٹپک رہی ہیں یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عوام کو ناظرین بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹو سرکار لوگوں کی خدمت اور عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے آئی ہے لیکن اندر کھاتے لڑائیاں مال پانی پر ہو رہی ہیں یہ صورتحال ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت یعنی وقت سے پہلے ہی ایکسپوز ہو گئی ہے ابھی تو انہوں نے کام شروع نہیں کیا ابھی تو کہتے ہیں کہ مرتے کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا تھا اور لوگ ورست پر جھگڑ پڑے ہیں تو یہ اب جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ کون سے مرتوں کے کفن آپ نے چرانے ہیں اور کون سے مرتوں کے کفن ہم نے چرانے ہیں یہ جھگڑا شروع ہو گیا ہے ناظرین یہ ساری دلچسپ اور چوکا دینے والی تفسیرات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلانا چاہتے ہیں اپنے نئے آنے والے دوستوں کو کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں ویمن پی ایسل پر ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اشتہاری مہم ہے وہ جو من پی ایسل ہے اس سے بھی دو تین گناہ زیادہ ہوگی اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ارب روپے کی انکم ہے اور جو اشتہارات کا نشہ ہے خواتین کھلاریوں کے اور خواتین آفیشلز کے منت ترلوں کے اور آگے پیچھے گھومنے کا نشہ ہے وہ لائیو گورج میں خواتین کے ملبوسات جوتوں زیورات کھانے پینے کی اشیاں میک اپ کے سامان سمیت انگند قسم کی جو اشیاں تائیوش ہیں ان کے ایکسٹرا اشتہارات چلیں گے کیونکہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نئی میڈیا کمپین ملے گی اس کی وجہ سے تو یہ ایک سمیلے کے مزید پرکشش ہو گیا ہے یہ ساری گیم جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو سربراہی ہے اس کی قیمت دو تین گناہ بڑھ گئی ہے اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جب خواتین پی ایسل دیکھنے کے لیے فیملیز اور بچے خاص طور پر اسٹیڈیم میں بہت زیادہ تعداد میں پہنچا کریں گے اور گھروں میں بیٹھ کر پی ایسل دیکھنے والوں میں بھی خواتین اور بچوں کی تعداد جب بڑھ جائے گی تو پھر اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے پھر یہ جو پی ایسل ہے یہ سونے کی چڑھیا کی وجہ پھر ہیرے جواہرات کی کان بن جائے گا کیونکہ یہ جو اشتہاری کمپنیاں ہیں پھر وہ جو اشتہارات ہیں پرتیش اشیاں کے کھانے پینے کی چیزوں کے خواتین کے ملبوسات کے جوتوں زیورات اور میک اپ کا سمان وغیرہ جو بھی خواتین کی دلچسپی کی اور بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ہیں وہ بھی پی ایسل میں شامل ہو جائیں گے اشتہاری مہوں میں تو یہ اشتہارات کا بجٹ کئی عرب بڑھ جائے گا کئی عرب روپے ایسا کہنا ہے جو یہ تجاویز تیار کرنے والے افیشلز ہیں ان کا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل پی ایسل لانچ کرنے کا بھی پروجیکٹ زیرے گوھر ہے جو اگلے ڈیڑھ دو برسوں میں مہچور ہو جائے گا خواتین کا پی ایسل تو اسی سال شروع ہو سکتا ہے ایسا کہنا ہے ذرائقہ اس حوالے سے محسن نکوی نے اپنے پہلے اجلاس میں ہی اعلان بھی کر دیا ہے وہ اس کی جو مقصر سی خبر جاری کی گئی ہے وہ بھی ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے ذرائقہ ناظرین یہ دعویٰ ہے کہ اس پھڑے کے پیچھے دو بڑے شاتر دماغ کام کر رہے ہیں ایک رانہ سناولہ کا ہے اور دوسرا نجم سیٹھی کا وزیراعظم شہباز شریف کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی اور وفاقی وزارت داخلہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت اہم اور بہت بلکل ایک فل ٹائم جاب ہیں بہت مصروفیت کے کام ہیں جناب محسن نکوی کو ان میں سے کسی ایک پر توجہ دینی چاہیے پورے طریقے سے کیونکہ اپوزیشن کی تحریک بھی شروع ہونے سے ہو سکتی ہے کسی بھی وقت اس سے نمٹنا بھی وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے اور ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے دہشتگردی کے جو حالات ہیں سندھ پنجاب بارڈر ایریا جو کچھا ایریا ہے وہاں پر ڈاکو کی طرف سے اگوا برائے توان کی بارداتے ہو رہی ہیں سندھ کے کئی ازلا میں اب ٹریفک چلنا محال ہو گیا ہے ڈاکو اگوا کر کے لے جاتے ہیں گاڑیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں گاڑیوں پر سے ڈرائیوروں کو یا مسافروں کو اور وہاں پر کانوائی چلنا شروع ہو گئے ہیں جو اس سے پہلے ندر کی دہائی میں چلا کرتے تھے اب ایک بار پھر کشمور میں گھوٹ کی ڈہرکی میں کانوائی کی صورت میں جو گاڑیاں رات کو سفر کرتی ہیں کیونکہ اکیلی گاڑی جب جاتی ہے تو ڈاکو اسے لوٹ لیتے ہیں یا انہیں اگوا کر کے لے جاتے ہیں اس طرح سندھ کے کچھا ایریا میں تو اتنی تشریشناک صورتحال ہے ملک میں امن و امان کے حوالے سے اور جو ملک کا وزیر داخلہ ہو وہ کھیل کوت کی سرگرمیوں کے اجلاسوں کی صدارت کر رہا ہو اسے پتہ ہی نہ ہو کہ ملک میں اس وقت عوام کی جان و مال کے حوالے سے کیا صورتحال ہے دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ رینجرز ہیں اس کو کچھا آپریشن میں شامل کیے جانے کی اطلاعات ہیں وہ بھی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اگر ایف آئی اے نے اپوزشن کے خلاف ایکشن لینا ہے پی ٹی اے کو ٹائڈ کرنا ہے تو وہ بھی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اور جو خیبر پختونخواہ میں اور ملوکستان میں خاص طور پر دہشتگردی کی لہر ہے اس سے اگر نمٹنا ہے تو وہ بھی وزارت داخلہ کا کام ہے اس لئے شہباز شریف کو جو نجم سیٹھی نے اور رانہ سناولہ نے جو گھٹی دی ہے جو انہوں نے چورن انہیں دیا ہے کہ آپ یہ چورن بیچیں اور انہوں نے وہ چورن بیچنا بھی شروع کر دیا ہے اور یہ جو بریکنگ نیوز ہے کہ شہباز شریف میں اور محسن نکوی میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اس وزارتوں کی تقسیم کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان کی بریک کی ہے ان کا جو پروگرام چلتا ہے اور یوں آپ سمجھے لیں کہ علیم خان اور جناب حمزہ شہباز شریف کا ذرائع نام لے رہے ہیں کہ یہ تین ایک ٹرائکہ ہے جو جد چاہتی ہے کہ پی ایس ایل جو ہے وہ ان کے پاس نہ رہے محسن نکوی کے اور وہ اپنی پوری توجہ وزارت داخلہ پر دیں پی ایس ایل کیوں نہیں رہنا چاہیے اس کی تفصیل کچھ ہم آپ کو بتا چکے ہیں مزید میں بھی بیان کریں گے لیکن ایک اور جو نظریں للچائی ہوئی نظریں وزارت داخلہ پر ہیں رانہ سناولہ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں یا ان کا یہ خیال ہے کہ اگر محسن نکوی وزارت داخلہ کی بجائے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وزارت داخلہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کی موج لگ جائے گی اور وزارت داخلہ کے سب سے طاقتور امیدوار اپنی کا رانجہ راضی ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دس ارب روپے کی بیانا اوپر کی کمائی کی ایک سمجھ لے کے وہ دے دی ہے بولی دے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ تینوں پی ایس ایل جو ہیں پاکستان پی ایس ایل جو موجودہ ہے ویمن پی ایس ایل اور انٹرنیشنل پی ایس ایل جب یہ تینوں ہم شروع کریں گے تو کم از کم 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 از کم ویسے تو ارب روپے کا بجڑہ الگ سے ہوگا جو آن دا ریکارڈ ہوگا لیکن اس سے ہٹ کر جو اوپر کی کمائی ہوگی وہ کم از کم کم از کم دس ارب روپے سالانہ ہوگی جو وزیراعظم میاں شہباز شریف کی قدمت میں پیش کی جائے گی ایسا کہنا ہے ذرائقہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ محسن نکویب طاقتور لوگوں کا نمائندہ ہے اور طاقتور لوگوں نے طاقتور لوگوں نے ہی طاقتور قوتوں نے ہی اسے وزارت داخلہ دی ہے طاقتور قوتوں کے کہنے پر انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی ملی ہے اس کے باوجود رسک لے لیا ہے یعنی شیر کے مو سے نوالہ چھیننے والی یہ کوشش کی ہے شہباز شریف نے اور یہ خبر دی ہے جناب نجم سیٹھی نے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دس ارب روپے کا جو مال پانی ہے وہ اتنا چھوٹا سودا نہیں ہے کہ اسے آسانی سے چھوڑ دیا جائے اس لئے شہباز شریف نے شیر کے مو میں ہاتھ ڈال دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر اپنا نوالہ چھیننے دیتا ہے یا ساتھ ہاتھ ہی جھڑپ کر جاتا ہے یہ جناب صورتحالتی ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم یہ شیر کریں اور اس کے علاوہ جو آج کی تازہ خبر اس حوالے سے آئی ہے ویمنگ پی ایس ایل کے حوالے سے اور جو اجلاس کی صدارت کی ہے جناب محسن نکوی صاحب نے اس کی سن لیں کہ خواتین کرکٹرز کے لئے پی ایس ایل شروع کرنے کی تجاویز زیر غور چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے خواتین کرکٹرز کے لئے پی ایس ایل شروع کرنے کی تجاویز پر غور شروع کر دیا ہے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کو کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا اجلاس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز نے چیرمین سے اہم ملاقات کی اور تمام ڈائریکٹرز نے اپنی کارکردگی اور متعلقہ امور کے بارے میں انہیں بریفنگ دی اجلاس میں پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کو زیادہ دلچسپ بنانے اور خواتین کرکٹرز کے لیے بھی پی ایس ایل شروع کرنے کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا محسن نکوی کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے فروغ کے لیے ہر سطح پر جامعہ حکمت عملی ترتیب دی جائے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو بہتر بنانا ہے تاکہ کھلاڑیوں کو زیادہ سہولتیں میسر ہوں تو ناظرین یہ جو انٹرنیشنل پی ایس ایل ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف تجاویز زیرے گوھر ہیں کہ اس میں جو ٹیمیں شریک ہوں گی ان کے نام کیا رکھے جائیں اور ان کو سپانسر کون کرے کیا صرف پاکستانی ادارے ہیں جس طرح سے پی ایس ایل جو ہمارا نیشنل پی ایس ایل ہے اس کو سپانسر کرتے ہیں کیا وہی سپانسر کریں یا کیا صرف جو موجودہ ملکوں کی ٹیمیں ہیں وہی ٹیمیں ہوں یا ان سے ہٹ کر بھی کوئی ایسی ٹیمیں تشکیل دی جائیں کہ جہاں پر اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں رہتے ہیں کیونکہ کھلاڑیوں کو تو آپ نے ہائر ہی کرنا ہے بھاری قیمت دے کر آپ کسی بھی ملک کے کھلاڑی کو اپنی ٹیم میں شامل کر سکیں گے جس طرح آپ نیشنل پی ایس ایل میں کر سکتے ہیں اسی طرح انٹرنیشنل پی ایس ایل میں بھی تو اس سے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مجوزہ ٹیم میں ہوں گی اس میں ایک پاکستان کی ٹیم ہو سکتی ہے ایک انڈیا کی ٹیم ہو سکتی ہے یعنی ان کے نام اس طرح سے ہوں گے کہ انڈیا پریم اور پاکستانی اور پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ایک ٹیم ہو سکتی ہے ایک سعودی عرب کی ٹیم ہو سکتی ہے ایک کینیڈا کی ایک امریکہ کی اسی طریقے سے ایک برطانیہ کی یعنی اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے نام رکھے جائیں کہ جسے تاثر یہ ہو کہ یہ فلا ملک کی ٹیم ہے اور اس کے حوالے سے اور بھی تجاویز کے علاوہ بھی زیرے گوھر ہے کہ انٹرنیشنل پی ایس ایل کا جو انداز ہے وہ کیا ہو کیا اسی طرح کی ٹیم میں بنائی جائیں یا جو موجودہ ملکوں کی ٹیم میں ہیں انہی کو مدو کیا جائے اور ایک ٹورنمنٹ کروا دیا جائے جیسے چیمپین ٹرافی ہوتی ہے لیکن اس کا نام پی ایس ایل ہو کیونکہ یہ دونوں خواتین پی ایس ایل اور یہ جو انٹرنیشنل پی ایس ایل ہے یہ بہت بڑی گیم ہے ناظرین اس لیے رال انٹر فک رہی ہیں اور زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ سارا کھیل یہ سارا ڈالر ہیں یہ ہماری جھولی میں آگے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے ہاں ایک اور اہمیشو رہ گیا ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کاشت کاروں کے لیے زری ٹیوب ویل کے لیے سولر پینل دینے کا پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے قیمتیں سولر پینل کی کبھی یک دم اوپر چلی جاتی ہیں کبھی یک دم نیچے چلی جاتی ہیں اس کی وجہ ایک افواس ساز سیکٹری ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے سرگرم ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب حمزہ شہباز اس ساری گیم کے پیچھے ہیں اور وہ ارب اور پینل کی جو سولر پلٹے ہیں انہوں نے کہیں خفیہ سودا کر لیا ہے اور جب یہ سکیم لانچ ہوگی تو وہ ساری سولر پلٹے امپورٹ ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے جو سولر پلٹوں کی جو مارکٹ ہے وہ یک دم کریش ہو سکتی ہے اس لیے نہ لوگ سولر پلٹے خرید رہے ہیں اور جو بیچنا چاہ رہے ہیں ان کی بک نہیں رہی عجیب افراد افری کا عالم ہے پوری یعنی مارکٹ میں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا سکینڈل سولر پلٹوں کے حوالے سے بھی سامنے آ سکتا ہے بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی اس حوالے سے وہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے نئی ویڈیوز میں اس وقت تک کے لیے اپنے مزوان عبدالقدوس کو بھی اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں اشتہ داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد